اسلام علیکم ناظرین میں ہوں وقاسلی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی ایبٹ آباد ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم ہزارہ ڈوین کی ایک نام و شخصیت سردار حیدر زمان بابا کے مطلبات کریں لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل ڈیلی ایبٹ آباد پر سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو لازمی دوائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکے ان کا اصل نام سردار حیدر زمان ہے سردار حیدر زمان بابا ایبٹ آباد کے دیوال گاؤں میں پیدا ہوئے ان کا تعلق بنیادی طور پر سردار کرلال قبیلے سے تھا انہوں نے ایف اے تک تعلیم حاصل کی اور پاکستان ائر فورس میں ملازمت احتیار کی بابا نے اپنی سیاسی زندگی کا آغاز 1962 میں صبح اسمبلی کے انتحابات لڑ کر کیا تہام وہ الیکشن میں ناکام رہی انہوں نے پہلی مرتبہ انتحابات میں کامیابی 1985 میں غیر جماعتی بنیادوں پر ہونے والے عام انتحابات میں آصل کی جب وہ ایبٹ آباد سے صبح اسمبلی کے رکن منتحب ہوئے بعد میں وہ اس وقت کے وزیر علیہ سرحد عرباب جنگیر حان کی کابینہ میں محکمہ مینط اور افرادی قوت کے وزیر بنے 1985 کی سرحد اسمبلی میں سردار حیدر زمان عمر کے لحاظ سے سب سے بڑے تھے اسی وجہ سے انہوں نے اس اسمبلی کے تمام عراقین سے حلف بھی لیا اور اسی دن سے وہ بابا کے نام سے مشہور بھی ہو گئے وہ دو مرتبہ ایبٹ آباد سے صبح اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے انہوں نے زیادہ تر انتحابات ازاد حیثیت میں لڑے تاہم وہ پاکستان مسلم لیگ جنیجو اور کاف لیگ میں بھی رہے وہ پندرہ بیس سال سے ایبٹ آباد سے مسلسل قومی اور صبح اسمبلی کے انتحابات ہارتے رہے انہوں نے دو مرتبہ مسلم لیگ نون کے سربراہ نواز شریف کے مقابلے میں انتحابات میں حصہ لیا لگن ناکام رہے جس کی وجہ سے ان کا سیاسی کیریت تقریباً ختم ہو کر رہ گیا تاہم صبح سرحق کا نام خیبر پر تنخواہ رکھے جانے سے ہزارہ ڈیوین میں جو رد عمل سامنے آیا اور بعد میں اس رد عمل نے جب ایک تحریک کی شکل احتیار کی تو اس تحریک نے انہیں دو بارہ زندہ کر دیا بابا حیدر زمان ہزارہ ڈیوین کو ایک الگ صبح بنانے کے پرزور دائی تھے سردار حیدر زمان بابا نے اسلام آباد کے ایک نیجی اسپتال میں چوبیس اکتوبر دو ہزار اٹھارہ کو بے آسی برس کی عمر میں وفات پائی موسیقی